بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل میں محسن علی حاضر خدمت تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم آج ٹائمز آیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں لمبا چوڑا انٹروڈکشن دینے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فارنور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور وہ انسان جس نے کرکٹ پہ کبھی کمپرمائز نہیں کیا اپنے کیریئر پہ کمپرمائز کر لیا ملک کو نہیں بیچا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیم کے اگر کہا جائے one of the finest best wicket keepers the پاکستان and word cricket has ever seen راشر لطیف صاحبہ السلام علیکم بھائی جن اید مبارک thank you very much عید کے دن ہم نے آپ کو کیا گرائے آج ابھی تو کچھ نہیں گرائے بھائی جائیں گے ابھی تو ہم ہی گرائے میں تو بھائی جن بھارش بھی ہو رہی ہے مزہ بھی آ رہا ہے اور thank you very much کہ آپ نے بچوں کا time ہمیں دے دیا capital tv کو دے دیا راشر بھائی کراچی میں تھے تو کیسی ہی دوتی تھی اب 3-4-5 سال سے اسلامباد میں ہے تو کیا فرق ہے موسم کتنا عاشقانہ ہے یہاں اور وہاں کے موسم کیونکہ obviously کراچی میں ایسی ٹھنڈ آپ نے اتنی دیکھی نہیں ہوگی آپ کے لیے تو چاہی جائے گا دنیا بھر گھومتے تھے بچوں کے لیے کیسا تھا نہیں بہت اچھا experience ہے یہ اور last five years سے اسلامباد میں ہوں اور بہت تیار ملا بہت محمد ملی کراچی میں last جو عید تھی اس میں جانا ہوتا تھا وہیں پہ اور بہت فرق تھا جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو different چیز ہوتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پھر جہاں رہتے ہیں پھر وہیں پہ عید کرتے ہیں لیکن پورا جو خاندہ نے وہ کراچی میں اور ابھی بھی ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور بہت اچھا ایک رشتہ ہو گیا ہے لوگوں سے جو کہ میڈیا کے لوگ ہیں اسپورٹس ہیں پھر کے پیل میں کام کر رہا ہوں پاکستان ٹیلیویجن میں کام کر رہا تو ایک بڑی فیملی ہماری بھی بنتی چلی جا رہی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور بہت اچھا بہت پیار کرنے والے لوگ ملے اور ایڈجسٹ ہو چکا ہوں میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے نہیں آپ کراچی کے نہیں ہے آپ تو یہاں کے ہیں اب یہ تفصیل بتاؤں یا ضرورت نہیں ہے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہی کہیں تو آپ کو اچھا راشد بھائی جیسے آپ نے بتایا بزرگوں سے ہی تو ہوتی ہے تو بچے زب تو نہیں کرتے جلدی جانور لائیں بکرے لائے باندھیں یہاں پہ یا ٹھیک ہے جب مرضی دل کیا لیا ہے دو چیزوں میں مجھے سوڑا سا ایڈوانٹریج ہے کرکٹ کی بات گھر میں کوئی نہیں کرتا بلکل بھی کسی کو دور رکھا بچوں کو بچوں نے دور رکھا کرکٹ کو نہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے جتا کے بھی جتا کے بھی حق پہ کھڑے ہو کے بھی بظاہر لائس میں ہمارا باپ رہا ہم نے کبھی جتایا نہیں لیکن جتایا لیکن جتایا جتایا نہیں دکایا نہیں اور یہ خوربانی کے جب تک کراچی میں بچے چھوٹے تھے تو اس وقت چھوڑا سا ہوتا تھا کیونکہ جوائن سیمیلی بھائی کے بچے اور یہ پھر لے کے آ جاتے تھے اور وہ بھی چاہے گڑا پینا چاہے زیادہ دیر تک نہیں مطلب ایک سے دو دن بہت ہوتا ہے اور لوگ بڑے ایک اپتے دیر دیر اپتے جانور لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو ٹیکے لگانے پر جاتے ہیں یہ تو پھر ہوگا پھر بارش میں بھی رہ جاتے ہیں پوری پوری رات جا کے اندر کرتا ہے یہ تو پھر ویجن ہوتا ہے اچھا تو یہ بتایا راشد بھائی کہ آج کا دن جو ہے اوویسلی قربانی ہوگی پھر قبرستان بھی زہری بات ہے جائیں گے اس کے علاوہ کیا مسوفیات ہوتی ہے آپ نے قربانی کی جو بات یہ بہت بڑی بہت بڑا دن ہے امت مسلمہ کے لیے اور یہ طریقہ کار ایک رائے ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ قربانی کتنی ضروری ہے اور اس کا حصہ فلسفہ گیا اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں غریب غربہ رشتہ دار آپ کے امتائے پڑوسی ان کے دکھ درد ایک ساتھ منانے ہیں آپ کو اور جو اس میں حصے بھی دیئے گئے ہیں کہ آپ جو جانور دبا کریں گے اس کے کتنے حصے ہوں گے تین حصے بنانے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کیا فورڈ نہیں کر سکتے گوشت کو یا داری چیز ہیں ان کو کس طرح سے آپ کو oblige کرنا ہے یا ان کے ساتھ مل کے عید گزارنی ہے انوال کیسے کرنا ان کو دور نہیں رکھنا اور یاد رکھنا ہے قبرستان کی بات کی کہ جو لوگ گزر گئے ہیں رشتہ دار ہو ہمسائے ہو یا جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو یاد کرنے کا دن بھی ہے کہ ان کی بھی کسی نہ کسی وقت میں زندہ رہتے ہوئے آپ کے لیے خربانی دی جاتی ہے دی ہوتی ہے تو جو ہیں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے لوائے خیر کرنی چاہیے بچے تو نہیں ڈسٹرپڈ ہوئے یا بابی کے ساری زندگی کرکٹ اور جب جلدی ریٹائرمنٹ لے لی ایک سٹینس تھا آپ کا اور باسط علی کا آپ نے کپانی کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی کرکٹ آپ نے کھیلی ہے شاہد ہی ہے کچھ دوست کے بانڈ دیتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کیونکہ ہم نے آپ کو کھیلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ نے تو صرف خبروں میں دیکھا ہوگا اس وقت تو ٹی وی صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا لیکن ہم نے دیکھا تو ہوتا ہے کہ کبھی ریگریٹ ہوا ہو کہ یار بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکے بچوں کے سامنے بچے بڑے ہو گئے بھی ایسا ہوا ہے اور ابھی تک ایسا چل رہا ہے کیونکہ میں شاید ان کم کرکٹر میں سے ہوں جو کہ کھیلنے جب فرس کلاس کھیلتے ہوئے انٹرنیشنل کھیل ہے بیچ میں ڈروپ ہوئے اور اس کے بعد بھی کرکٹ سے علیدہ نہیں ہوا ٹوئنڈی فور سیون میرا موسلی جو ورک ہے وہ کرکٹ کے اوپر ہے چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو چاہے اکیڈمی کے ساتھ ہو چاہے پورٹکاسم کے ساتھ ہو چاہے پی سی بی کے ساتھ ہو چاہے کے پیل کے ساتھ ہو میں الگ نہیں ہوں رہے سکا چاہے اکیڈمی ہو بچوں کے کرکٹ ہو اور آپ نے دیکھیں آپ وہ بندے ہیں جس نے کراچی میں جب گراؤنڈ لیے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا پبلک اور سوشل ایک جو کرکٹر ہٹو بچو تحریک تھی ہو ہاں کہ آپ نے وہ نہیں کیا مال پانی بنانے کی کوشش کی آپ نے جو کمایا ہاں بچوں میں لگایا نظریہ یہ تھا کہ میں اور سعید انور ہم لوگ باسیت علی ہم لوگ ساتھ کے انڈر نائنٹین سے آئے ندیم خان موہین ہم لوگ زفر اکباد چوہزری تو ہم لوگ نیچے کی لیول سے آئے ملیر جیسے یا میں اور سعید جیک اپ لائن سے باسیت علی تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو نہ کوئی جگہ تھی کھیلنے کی اور میں اور سعید انور جب جاتے تھے ملیر سے آغا خان یا یو سینٹر ہمیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے بس پہ لگتے تھے تو جب ہم کھیل گئے اور اس زمانے میں آپ تو چھے گھنٹے لگیں گے ہاں تو میں نے یہ زوچایا کہ لگے ابھی بھی بسوں کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کے علاقوں میں اکیڈمیز بنا دی جائے تو سٹی گورنمنٹ سے بات کی اور پھر ہم نے گلبرگ میں ایک نورس کراچی میں اگلانڈی کورنگی میں اکیڈمیز بنایاں کیونکہ موٹلی پپولیشن ایریا یہی ہے ابھی بھی یہ علاقے باقی ہیں لیکن یہ کہ ہم نے فری آف کاسٹ کوئی چارج نہیں کیا اور یہ فیسلیٹیز دی تو وہیں کے علاقے وہیں جا کے پریکٹس کر لیتے ہیں تو میں علاقے یہاں پہ ہوں لیکن ہمارے دو اکیڈمی نورس کراچی ہو جائے یا گلبرگ ہو جائے وہ ابھی تک کام کر رہی ہے اور ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا فانیشلی کیونکہ کافی لوگ ہمیں امداد بھی کر دیتے ہیں پھر گراؤنڈ چل رہے ہیں ہمارے اسی سے جو پیسے آتا ہے اس میں منٹیننس اور جو ہمارے ایمپلائیز اس میں جاتا ہے بولنگ خرید کے تو اتنا بڑا ایشیو ہے نہیں کمائی کا ذریعہ بنایا ہے نہیں حالانکہ لوگ کمائی کا ہی ذریعہ بہت بڑا کمائی کا ذریعہ ہے اور اب ہر کوئی کمرشل ہے پی اے سل سے لے کے چھوٹی لیگ سے لے کے ٹیپ بول کرکٹ سے لے کے ہر جگہ کمرشل علم ہے شاید ہم لوگ یا کچھ اور ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ جو فری میں کام کر رہے ہوں اور لڑکے وہاں سے انڈر انٹین کے دیکھ لیں یا سنڈ انڈر انٹین کے دیکھ لیں انڈر سیکشن کے دیکھ لیں تو وہی سے پیوڈیس ہوتے ہیں سارے جگہ ملنی چاہیے کراشی پہ ایک وقت تھا کراچی کے والی وارس بہت تھا اب ایک وقت آگیا کہ کراچی کا والی وارس نہیں رہا کیوں میں کلاہ آگیا کوئی لاوری سے ہوگی شہر نہیں ویسے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آواز نہیں رہی جو کراچی کی آواز ہوا کرتی تھی ایک دم خم تھا اور ایک ایسا بھی ٹام تھا کہ پاکستان میں ایک ٹائم میں سات سے آٹھ پلئیئر کراچی کے سندھ کے کھیل رہے تائم سمیت کوئی فائدہ دیا فائدہ دیا کہ آپ کو شورٹ کٹ مل گیا اور پاکستان ٹیم کے پلئیئر کے الاوہ آپ کو جو دمستک پلئیئر دے وہ بھی اگر ہوئے نظر آئے ان کو پیسہ ملنا شروع ہوا تو یہ بہت کم تعداد میں کچھ بھی ہے پہلے فرس کلاس پلئیئر کو پرولم ہوتی راشد بھائی یہ ابھی آپ نے بات کی دیکھا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم گراؤنڈ ہو کوئی بھی پروجیکٹ ہو کھڑا اس کو راشد لتیو کرتا کھڑا کرنے کے بعد راشد لتیو اس پروجیکٹ میں نہیں رہتا جیسے میں بہت ریسنٹ مثال کو دیکھا دھوب میں گرمی میں رمضان میں برسات میں بارش میں آپ وہاں کھڑے میں اور گھنٹوں اور گراؤنڈ کے بھی ایسے سٹاف کے ساتھ بات کر رہے ٹھیک داروں کے ساتھ کہ او اے آر بھائی یہ کر دے وہ کر دے ایسے نہیں انوال ہوتا کوئی یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے کہ میں آپ کی بات کر رہا یہ کیا بجا ہے کام سارے آپ کرتے ہیں کریڈٹ کوئی اور لے جاتا کھڑا آپ کرتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتی جو پروجیکٹ آپ چھوڑتے بیٹھ جاتے سر میری جوب ہوتی ہے جیسے میں پیشن تا میرا یہ یہاں پر کام کرنا کرکٹ سے پاکستان کے لیہ سے پرائیویٹ پروجیکٹ بڑا سخیرہ صاحب سے وہ ہمارے یم ڈی بی پی ٹی بی کے رجل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ریشیز نہیں کرتے ہیں تو میں نے ان کے لیے گام کیا اور جائر سی بات ہے میری مصرفیات اتنی زیادہ ہوگئی جب میں نے سائن کی تو میں پی ٹی وی کے لیے آف سکرین تھا اس پچ لیکن جیسے ورلڈ کپ آنے لگا ورلڈ کپ ایوز ایویٹ میرے لیے پی ٹی وی لیے بھی اور پاچستانی کے لیے بھی تو پھر میں نے کٹ آف کر دیا بلکل کیونکہ وہ تقریباً بن گیا تھا تقریباً تھوڑا سا جو میرے کام تھے وہ ختم ہو گئے تو پھر میں نے ان سے معذرت کر لی اب یہ کہ مہینے میں ایک دفعہ بڑی مشکل سے جانا ہوتا پھر کے پیل آگئی تو پروجیکٹ آپ کو ملتے رہتے اگر میں خراب کام کرتا تو شاید کے پیل والے مجھے نہیں لیتے یا کہیں اور کراچی کنگ میں پاؤں رکھا ہو آئے بیش میں ابھی تک اناؤنس نہیں کیا جاتا ہوں نہیں جاتا وہ میں میں ڈیسائیڈ کروں گا کے پیل کے بعد تو جو آپ کو پروجیکٹ ملے آپ کوشش کریں دیانتداری کے ساتھ اور اس پروجیکٹ کو اون کریں پیسہ خود با خود آجاتا آپ کام کریں کام کرنے والے لوگ کم کر دی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہماری افلیشن کنگ کے ساتھ زہری بات ہماری جائے پیدائش ہمیں فخر ہم کراچی کی پیدائش ہے لیکن راشد بھائی ایک سال چیمپئین اگلے سال راک بوٹم کیا کپتانی سنبھال نہیں سکا جنہوں نے ٹیم سلیٹ کی یہ جو ہے نا پاکستان ٹیم یا کچھ اور آپ دیکھیں اور یہ پی مانکبال چاہب کا ٹارگیت کو دس وند نہیں ٹارگیت مذہب فانیشل ہوتا لیکن جو میچے کی ٹیم ہوتی وہ ٹارگیت سیٹ کرتی کہ میں بابر آدم کو کتنا سیل کروں گا میں عماد وسیم کو یا جو بھی پیش آرہے میں کسنا پر پیس پیسا میں واپس آجائے یہ فرس ٹھنکنگ ہوتی ہے پھر جب آپ ڈراف میں جاتے ہیں وہ ٹیم بن جاتی ہے آپ کو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مسٹیک ہوئی کراشی ٹنگ سے اور ہر ٹیم لاؤر کرتی بھی آئی آئی ظلمی کرتی بھی آئی گلی لیڈی کر رہی رہی ہم ساتھ لوگ ٹیم بنا رہے تھے اگر ہم ڈراف سے پہلے جو آپ کا working ہوتی ہے اس میں انڈی فلاور تھے اس کے اندر مشی تھے اس کے اندر عبد الرحمان تھے عبد الرزاق تھے اس میں حیدر تھے ان کے آرنر تھے تو آپ کے بہت سارے لوگ ہو گئے تو different brains جا گئے یہ نہیں کہ میں لائک میند لوگ جمع کیے اور ہو گئے اس میں cross talk ہوتی جو مجھے پسند رزاق کو پسند نہیں ہے موشی کو پھر آگومنٹ ہوتا ہے پھر ہم سٹیٹس دیکھ کے ہمیں requirement کیا ہماری ٹیم میں ہم requirement پہ جائیں گے تو ٹیم بہتر بنے گی چاہیے تو پھر ہم کارڈ یوز کر کے اس کو لیں گے اور لیا ہے اس کو اور کچھ لوگ کو اگر ہٹر کی ضرورت نہیں وہ لیا جا رہے ہیں لاہور نے بڑی blender کیا اس کو جانے دیا ڈیویڈ کو نہیں وہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے دیکھے ایک 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 دو اکیت تھے ٹیم بیتا ہمارے پاس دوسرے رضوان بیتا ہمارے پاس صحیب بیتا تو ہمیں اپنیز کی فلوٹ میں ضرورت نہیں دی میں اگر کراچی کنگ سے ہوتا میں ایک پلیئر کو آف لوڈ کرتا پلیٹین کو میں اٹھاتا سب سے پہلے فخر کو کیونکہ اور کوئی فرنچائز انہوں نے کلکولیشن سے کیا فخر کو ڈال دیا دیا درافٹ میں پول میں ڈال دیا دیا میں تو فرن فخر کو اٹھاتا ان کی ٹیم کو حراب کرتا جیسے کہ آپ نے کہا ٹیم ڈیویڈ ٹیم ڈیویڈ کو بلکل صحیح ہم لوگوں نے پک کیا تا کہ ہم وائل کارٹ ہے ہم پک کر لیں گے تو فخر کا جو تھا اس کو میں واش کر رہا لیکن رائے سے بات ہے لاہور کلندر کے ساتھ بھی ہماری درجہ رہتی ہے تو یہ تو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ٹریٹ کیسی ہے یہ ہماری کرکٹ ہم دردیوں پہ کب تک چلے گی راشد بھائی ہم لوگ ہیں ہم لوگ جتنے بھی کرو سوفٹ کرنر ہمارا ہوتا ہے میں آپ کی بات نہیں جنرل بات کرو مجھے یہ بتائیں رمیز راجہ صاحب آپ دیکھیں آپ نے خود کہا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان میں جتنے بھی کرکٹرز ہیں جتنے بھی ایکٹیو یا نون ایکٹیو اس میں سب سے زیادہ گرانس کھول پہ پتہ چلتا آج گلگت بلتستان پتہ چلتا ریگستان میں پتہ چلتا پشاور ہے کبھی کہا ہیں کبھی کہا راشد لطیف ہر جگہ جاتا ہے راشد بھائی کیا پاکستان میں یہ ایک سو نووے دو سو رہ گیا جو چار سال میں ہم نے تباہی بربادی کر دی ہے سسٹم ایسا بن گیا یہ نکل نہیں پا رہے ہو سسٹم سے اور جکر لیا سسٹم کو ہمارے پاس اس وقت اچھا جو پلیئر ہوگا نا انڈر سکسٹین سے لے کے فرس کلاس تک اور انٹرنیشنل پلیئر تک فائیو دے کرکٹ ہونے چاہیے ہمارے چار مچ پانچ مچ انڈر انٹین کے فائنل ہو جائے گا ٹھیک اور اس میں سنٹرلائز کر دیا آپ نے اس کو نیشنلائز کر دیا آپ نے اس کو آپ کو نیچے دینا پڑے گا اس کو لوگ سمالے اس کو ریجن کے لوگ سمالے لیکن ہر جگہ پی سی پی کے بندہ جا رہا ہے یہ کا کوچ کسی اور سیٹی کا ہے میں بلیب نہیں کر سکتا کہ آنیس ہوگا سیٹی کے لیے ہوگا تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں اب پریشر زیادہ ہے تو جو کر رہے ہیں وہ غنیمت ہی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن پول کے بات کی آپ نے یہ پول بڑھ سکتا ہے کھوڑی ہمیں کام کرنا پڑے گا ہمیں کے پی کے میں ان علاقوں میں جانا پڑے گا جہاں پہ کرکیٹر ہیں لیکن کرکٹ نہیں ہمیں بلوچستان میں ان علاقوں میں جانا پڑے گا جہاں کرکٹ نہیں ہے پی سی بی ہمیں ساؤت ساؤت منجاب میں انٹیری سندھ میں جانا پڑے گا جہاں پہ کرکٹ نہیں یہ آپ انہیں نمان اگر آج کھیل رہا ہے یا یہ دادو کا بچہ جو ازاہد ہو گا رہا ہے باقیوں شہر کے بچوں کی بات کرنا فضول ہے سر بہت ٹیلنٹ ہے یہ علاقوں میں بہت ٹیلنٹ راشد بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چار سال تھے عمران خان صاحب کے سمیت کچھ لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا مجھے یقین ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوگا جیسے مجھے نہیں لگتا راشد بھائی اس میں کوئی حرج ہوتا کہ اگر ہمارے پڑوس میں فرض کریں کوئی اچھا کام کر رہے تو ہم پڑوس کو چھوڑ کے ہم آسٹریلیا کا موڈل اپنا ہے اور آسٹریلیا کا موڈل آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہے آسٹریلیا کا بلکل کامیاب ہے لیکن وہاں ہمارے ڈیفرنٹ ہے اپلائی کر کے دیکھ لیا کہیں فائدہ ہوا ہے ہمیں اور کہیں نقصانات اس کے ہوئے ہیں بہت سارے بے روزگار ہو گئے جہاں تک قولیٹی آف کرکٹ بیتر ہوئی ہاں بیتر ہوئی ہے ہر جگہ ہوئی راشد بھائی آپ چوبیس سال کے بعد خوش ہوگے آسٹریلیا آرہا آپ کا کوئی پلان تھا آسٹریلیا کے خلاف یہ پلان ہوتا ہے پلان تھا ہم ہم سار ہم نہیں میں آپ کو ہنیس بتاؤ ہم کیونکہ ان کی جو بالنگ آپ بڑھ کے کیوں مارتے آپ کا چیئرمن کے میں ان کو شیر بنا آپ نے تو کدھر بنا دیا جو بعد آپ نے خان صاحب کی اس میں دیکھیں ان کو بندہ لے کے آنا ہوتا ہے مانی صاحب آئے یا وسیم خان صاحب آئے ان کی جو پولیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو کام کر گئے وہ آج تک چل رہے ہیں محمد وسیم کو چیپ فیکٹر بنایا ہیں میرے دوست ہے اگر غلط کام کر رہے تو رمیز راجہ ہٹا دیتے کیا کام کر رہا ہو ہر ٹیم تو اس کی رمیز راجہ چینج کر دیتے آپ بول دکھتے میں نہیں بول دکھیں آپ اچھے ہیں پیار محبت کرنا چاہیے دستر شفقت بھی کرنا چاہیے جہاں اڑھانا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چیئرمن کے ہاتھ میں آجاتی ہیں اور یہ بیس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے میں پورا پارک یہ پالیسی ہیں کسی پرسن کے اوپر یہ پالیسی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ کام اچھا نہ کر رہا ہوتا تو رمیز راجہ اٹھا دیتا ٹھیک ہے تو مجھے اگلا سوال آپ سے یہ ہے زاکر خان کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کیا بات آپ نے کرتے ہے یہ بتائیے کہ مجھ سے پہلے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں میں ان کے ساتھ ہی کنٹینیو کروں نہیں آپ کو چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے اور جو بھی ہے آپ کا میڈیا ڈیپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا آپ کی رپورٹ ہونے چاہیے تو اگر وہ ٹھیک ہے ایک بندہ 33 سال سے سپورٹ جنرلزم میں ہو اس کا باپ جنرلسٹ ہو رشجہ کا پریزیڈنٹ چھ سال ہو ساری دنیا میں اس نے سپورٹ اور کرکٹ کو کور کیا پاکستان کے ہر بڑے چینل پہ جنگل گیم آن ہے پی ٹی گلزار کا لیا میں نے اس وقت بھی آپ سے کہتا آج بھی کہتا ہوں اس نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں آ کے سی بی سٹرونگ کی اور جنرل مینیجر لگیا آئی سی 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 کا کیا یہ صحیح پولیسی ہے کہ اگر آپ پولیسی پہ جائز بات کریں تو آپ کو اکریڈیشن نہ دی جائے نہیں چھوڑ دینی چاہیے پرسنل چیز نہیں ہونی چاہیے چاہے پاکستان کی بورڈ کی جو پولیسی ہو آپ کو گریڈنگ نہیں کرنی چاہیے کون یوٹیوبر ہے کون ڈیجیٹل پہ کام کر رہے کون بڑے چینل میں کون اگر آپ پی اکومیڈیٹ کرنا پاکستان کے تمام جنرل چاہے وہ کراچی کی ہو پنڈی کی ہو خیبر پسن کی آپ کو ایک نظر سے دیکھنا ہے اگر کوئی پلیئر آپ کو انٹرویو مانگ رہا ہے تو آپ اپنی چوائیس پہ دیں کہ میں ان کو دوں گا اور ان کو نہیں دوں گا وہ غلط ہو جاتا ہے اب تین دن پہلے ہوا پنڈی میں یہ آئے میں میں نے کہا ایس جو میرا غیلہ اس کے بچارے کے اتنی عمر نہیں ہے جتنی میری چھوٹیاں بکایا ہو گی تو میں نے اس کو پروٹوکول میں نے کہ مجھے بابر آزم نہیں چاہیئے مجھے آپ بتائیں کون دیں گے کہتا میں ابھی محسن بھائی بتاتا ہوں ابھی چار دن ہو گی کون پوچھے گا ان سے یہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے جو بھی پی سی بی کے لوگ کھن رہے ہوں اپنا میڈیا ہو یا کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہو ایسے نہیں اپ این ڈاون نہیں گلتیاں اگر بتانا ان کو ہمارا جرم ہے وہ تو ان کریں گے اگر آپ کو یہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے تو اس کو ایز اون کریں اس جاب کو اور ٹریٹ ایکولی کریں ایسا نہیں کریں کہ محسن صاحب کے لیے کانون ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو یہاں پہ سہولت کار ایک کے ساتھ نہیں ہوتا بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نکتہ نظر میرا اور آپ کا کئی دبا اختلافات ہوتے ہیں اختلافات ہونے چاہیے لڑا ہی نہیں ہونی چاہیے سمی برنیز صاحب کو میں نے پوچھا میں نے کہا تینتیس سال کے بعد سمی برنیز سوال مجھ سے کیوں کر رہے نہیں میں آپ کو پی سی بھی آپ کہہ رہے نا کام اچھا کر رہا پولیسی کی بات کر رہے رہا میں پولیسی کی بات کر رہا رہا میں کسی پرسن نیشن آپ تھوڑی آتے ہیں آپ کے لئے اجازت لینا کتنا مشکل تھا یہ تو مجھے بتا مجھے یہ بتا ہے آج عید کا دن ہے قربانی ہوگی پھر آپ جائیں گے موسم بھی آشکان ہے سوان ہے تو کیا پلانز ہے آپ کے رات کو ہوتی ہے گیدرن جیسے کراچی میں ہوتی پہلے دن تو نہیں ہوتی آج مشکل ہے لگی کل سے بلکل ہوگی آہ چار پانچ لوگ ہوتے آج ہم بیٹھے میں راشد بھائی کے گھر یہ ان کا لون ہے تو یہ کہہ رہے ہے کل آج آج کل انشاءاللہ جو چار پانچ لوگ ہیں جو کرکٹر ہیں یہ ٹھیک جس میں چار پانچ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں تو پھر وسیم ہی میرے ساتھ ہی کھلا آج کرکٹر ہے وہ کرکٹر وہ ہے مان لیا جی وہ ٹیس کرکٹر ہے راشد بھائی لازلی مجھے یہ بتائیے کہ رمیز راجہ کی جگہ راشد لطیف ہوتے میں یہ سوال چلے رمیز کو چھوڑ دے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئر من کیا ایسے بندے کو ہونا چاہیے جو پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کے پلیئر کو ڈیمینشن کو سمجھتا ہے جس کو مرضی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں رمیز نہیں جنرل ایسے چیئر من شو نہیں ہوتا کئی پہ بھی ہو وہ تو کہتا میں ہوں نہیں میں رمیز بھائی کی بات نہیں کہتا میں ہوں اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ رکھتے ہیں کام آپ خود نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے department رکھتے ہیں کہ آپ اپنے technical چیزیں وہ کون department handle کرے گا آپ کو چنگ میکر ہوتا ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں جائے گا کام نہیں جاتا کوئی اور کرے گا آپ کو international relation کیسے رکھنے ہے آپ کو domestic میں کیسے جانا ہے آپ کو پیسہ کیسے رکھے آنا ہے آپ کو یسی سی سی ڈیلنگ کیسے کرنی ہے آپ کے پر بورڈز کے ساتھ تلقات کیسے رکھنے ہے سر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس افغانی سان ہے ہمارے پر بنگلہ دیش ہے ہمارے پر سری لنک ہے ہمارے پر انڈیا ہے اس کو آپ کو یوٹلائز کیسے کرنا اچھا راشی لطیف کیا کرتا آہ 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 وہ لوگ بلاتے مجھے میں بلکل جاتا بلکل بلائی تھا نا آپ کرمیز راجہ کو راشد لطیف چیئرمن ہوتا سرف گونگلی وہاں پہ ایک بڑا کپتان موجود ہوتا جو آپ پریزیڈنٹ آبی سی سی آئی کا وہ آپ کو انویٹیشن دیتا ایز ایز چیئرمن پی سی بی آئیں لیٹس واش بلکل پھر اس کے بعد میں ایک ڈیل ضرور کرتا کہ پی ایتھل کا فائنل ہوگا راشد بھائی دیکھیں کبھی بھی آپ جب کھیل رہے تھے جب آپ چھوٹے تھے کبھی آپ نے سنا پاکستان اور انڈیا نے کوئی دور دہی کی نہرے چودہ آگست پندرہ آگست ہم نے انجوائے کی اس کا طریقہ یہ تھا جب ہم فوجے بھی سردوں پہ آئیں تب بھی ہم کرکٹ کھیل رہے تھے وہ اس کو کہتے ہیں بیک ڈور یا کرکٹ ڈیپلومیس چاہے وہ زیولک نے کی ہو مشرف نے کی ہو گلانی صاحب نے کی ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیسٹ آئیڈیل چانچ جو ایسی بھی حکومتیں تھی ایک طب عمران خان تھا گونگلی تھا رمیز راجہ تھا کچھ برف پگل سکتی تھی میرے حیال تھی سویل جو گورنمنٹ آئی ہمارے ان کے لیے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے آپ نے بات کی بات کی بات کی بس تھے ہو ٹھیک ہے لیکن کنٹرول جو ہوتا زائر سے بات ہے کئی اور ہوتا ہے نہیں کئی اور کی میں بات نہیں کر رہا لیکن وہ جب چاہتے ہیں تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہماری جو سویل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو میں نے کم میچ چیز ہوئے میں نے زواز کھولی سیمیٹی نائن کی پاکستان کی سیریز ہوئی ایٹی ون کی سیریز ہوئی پھر ہم لوگ کھیلتے رہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ نائن ٹی نائن کی سیریز ہوئی بہت نقصان دونوں نیشنز کے فائدہ کس کو رہا آئی سی سی کو اور کس کو فائدہ ہوگا سب کو پتا ہے تو ڈیوائی ڈرول پالیسی تو چل رہی ہے نا جب آئی سی 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 کو دیکھے راشد بھائی یہ میں بڑا کلیر بتا دوں دوستوں کو اور مجھے یقین ہے کریں گے انڈیا کی مارکیٹ آئی سی سی کو چاہیے انڈیا کی سنتی نہیں آئی سی سی نہیں نا سنتی ہو لیکن انڈیا کو زیادہ فائدہ پاکستان سے کھلنے میں بھی یہی کہتا ہوں آئی سی اگر یہ پانچ ملک آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اکھوانی یہ خطہ ہے انڈیا پاکستان اور اکھوانی یہ اگر ہو نا یہ آسفلیا نیزلین آگے رکھ دیں آخر میں جاتے جاتے کپیٹل ٹی وی کپیٹل ڈیجیٹل کھیل کھل 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 سارے کھلوں کو صرف کرکٹ بدکسمتی ہمارے ملک صرف کرکٹ ہوتا ایک تو یہ ہے کہ آپ ایشیا کپ آ رہے کپیل آپ کرانے جا رہے ہیں بیسٹ ویشز ہیں آپ کے لئے ہوپ فولی کہ آپ آگئے تو انشاءاللہ آپ ہوئے تو گھڑ گھڑ نہیں ہوگی پہلے والی یہ تو پیغام ہے آپ ہمارے ناظرین کے لئے اور پاکستان سے آپ کتنے ہوپ فول ہیں جو ہوگے یہ جو ٹیم ہے اس پہ کافی کانپی آگیا میں کور تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں لیکن لیکن لاز ٹو یر سے ایک پلیئرز کے اوپر فیتر آگیا شاہین ہو فخر ہو یا رزوان کے ساتھ بابر ہوگئے شاداب ہوگئے آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے یہ غلط کام نہیں کریں چاہے حسن علی ہو فہیم مشرف ہو یا دو فرے بولر شاد کو تو کانٹریکٹ کیلئے کابل سمجھائے لیکن کیا آپ کو فیت ہوگیا یار یہ پلیٹر غلط نہیں کریں گے ملک کے لئے تو ہمارا آٹومیٹکلی آئیسے نیشن اعتماد بڑھ گیا اعتماد بڑھ گیا اور اگر آپ کا اعتماد بڑھ گیا جس نے اصولوں کی خاطر اپنے کیریئر کا بیڑا کر دیا پلائنگ کیریئر کا نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ ایسی کی ایونٹ میں اگر دیکھیں کہ ایسی ان کو نمبر ون پلیر آف دی ایئر کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے بہت محنت ہے ان کی اپنی بھی اور ان کے کھلانے والوں کی محنت ہے اور بڑے بڑے پلیر رہے لیکن اگر ان کو دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی کے پلیر آف دی آرہ 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 روزوان ہو گئے شاہین ہو گئے تو بڑی اشیرمنٹ ہے ان کی بھی اور پاکستان کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے شورٹ کٹ نہ دھولیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور شورٹ کٹ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ شورٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں محنت کریں سکلز پر شورٹ ہی ہو کو جو لوگ ہوتے ہیں کوئی کوش دینے والے ہیں آپ کی محنت اور آپ کے گھر والے یہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹ ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک only way to success اور عید مبارک ہمارے ناظرین عید مبارک اور محسن بھائی کے لیے یہ ہے کہ بہت اچھا لگا ان کو کافی سالوں سے جانتا ہوں ان کو میں بولا کہ ٹی وی پہ آئے آپ اخبار میں لکھتے تھے آئے یوٹیوب کی حد تک آپ قابل قبول نہیں ہے میرے لیے کیونکہ یہ لکھتے تھگڑا ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے دل سے لکھتے ہو جو ہو رہا ہے اس کو ریال فگر دے سکتے ہیں ریالیٹی دے سکتے ہیں دونوں رخ دے سکتے ہیں تو چند لوگ صحافت میں پاکستان میں ہیں تو ان میں سے یہ ایک ہیں تو بہت نظر آئیں گے یہ پاکستان سپورٹ وورڈ میں دھجیاں اڑاتے بھی نظر آئیں گے یہ ہاکی کو بھی کارپٹ اتار کے دیکھیں گے کیا ہو رہا اس کے نیچے اور آکسٹ کب لگی تھی بیڈمنٹن ہو یا کوئی بھی سپورٹ تو اس کے اوپر گہری نظر ہے اور مجھے بھی سپورٹ کریں ساتھ میں کپیٹل ٹی وی کو اور محسن بھائی کو عید مبارک بہت شکریہ راشد بھائی آپ کا ہمارا آپ سے وعدہ ہے جیسے راشد بھائی نے کہا انشاءاللہ میرا پرسنل انٹرسٹ کوئی نہیں میرے بچے دو ہی ہیں اور دونوں کو میں نے سپورٹ سے اسی ہوگی کپیٹل ٹی وی اور کپیٹل ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے کھیل جو پرگرام ہے انشاءاللہ تعالی وہ حقائق آپ کے سامنے لائے گا راشد بھائی بہت بہت شکریہ عید کا دن تھا آپ نے اتنا ٹائم دیا محسن علی کو ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے عید کا پہلا دن اور عید کے تمام دن اللہ کرے سارے دن ہمارے عید کے دنوں پاکستان اپنے تمام پروسی تمام دنیا سے نہ صرف کھیلوں میں بلکہ ویسے بھی اچھے تعلق آ چاہتا اپنے رکھئے خیال عید مبارک اللہ حافظ